اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک میں عام طور پر پوچھے جانے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کی قضا کب کریں یا پھر اس کا کفارہ کیا ہے روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے روزہ ٹوٹ جائے تو کیا کریں تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے اور اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوڑتا اس صورت میں احتلام اگر ہو جائے تو احتلام ہونے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوڑتا اور نہ ہی اس کی کوئی قضا ہوتی ہے اور نہ ہی پھر اس کا کوئی کفارہ دا کیا جاتا ہے بلکہ وہ روزہ بلا کراہت وہ ٹھیک ہوگا اگر احتلام ہو گیا اور کسی بندے نے یہ سوچا کہ بھئی مجھے احتلام ہو گیا اور اس احتلام ہونے کی وجہ سے میرا روزہ ٹوڑ گیا اور اب اس نے کیونکہ مسئلہ کا اس کو علم نہیں تھا اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کھا پی لیا کچھ کھانا پینا شروع کر دیا تو اب اس کا روزہ ٹوڑ جائے گا اب اس کو رمضان کے بعد روزہ رکھنا پڑے گا اس کی قضا کرنی پڑے گی